آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کے لکھے اپن نیاز سومنات کے انتالیس میں بھاگ دھرم گجدیو کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سامر اور اجمیر کا سنیت علاقہ ان دنوں سپاد لکش کہلاتا تھا سامر پرانی راجدھانی تھی اور اجمیر کی نئی بستی بسی تھی تب چوہان راجاؤں نے اس ستھان کو یدھو پیوگی جان پہاڑیوں پر چار اور سدھر گڑھ بنا اجمیر ہی کو اپنی مکھ راجدھانی بنایا تھا ان دنوں اجمیر پر چوہان راجہ دھرم گجدیو کا عباد شاسن تھا دھرم گجدیو بڑے ویر ساسی اور یدھا پروش تھے اجمیر اراولی کی اپتکہ میں راجستان کا مکھ تھا یہ نگر چار اور سے درگم پروشنینیوں سے گھرا ہوا اتیسو رکشت تھا دھرم گجدیو کو ویدت تھا کہ ماروار کی مروشتھلی کو پار کر کے جو آتتائی آکران تھا راجستان میں پروش کرنا چاہے اسے اجمیر ہی کے مارگ سے آنا پڑے گا اس سے وہ اپنے کو راجستان کا دکھ پال سمجھ کر صدیہ و چوکرنا رہتا تھا دھرم گجدیو نے جب سنا کہ گزنی کا امیر بربر ترکوں کے دل بادل لے ماروار کی مروشتھلی کو پار کر کے تابر توڑ اجمیر کی اور گھوسا چلا آ رہا ہے تو اس نے اویلمب اس کے سمکھ ہونے کی تیاریاں پرارمب کر دیں امیر سے مٹھ بھیڑ کا اس کا یہ پہلائی افسر نہ تھا اس سے پرتھم وہ دو بار اس سے ٹک کر لے چکا تھا وہ جیسا رانشور تھا ویسا ہی راجنی تی پٹو بھی تھا اس نے سب کوش خزانہ مال متا ویٹوی کے قلعے میں بھیج دیا کافی دنوں تک چل سکنے یوگ رسد اجمیر کے قلعے میں اکتر کر لی گاؤں گاؤں ڈھنڈورہ پٹوا کر لوگوں کو سعودھان اور سسجت رہنے کا عدیش دے دیا جن نگر گاؤں پر خطرہ تھا انہیں کھالی کر دیا رہ بات کے کوئے تالہ باندھ سب توڑ ڈالے فصلیں جلا دیں ورکش کات ڈالے سڑ کے پل مارگ سب توڑ ڈالے گاٹیوں کو بند کر دیا اس علپکال میں جتنا سنبھو تھا تیار ہو کر اس نے اجمیر سے باہر آ کر پڑاؤ ڈالا دھرم گجدیوں کے احوان پر گرامین کرشک حل بیل چھوڑ دھنوش بان اور ڈال تلوار ہاتھ میں لے اس آتتائی سے لڑنے کو آجھوٹے آس پاس کے ٹھکانے دار زمیدار اور سگے سمبندھی راجہ لوگ بھی اس کی سہہتہ کو آ پہنچے چاروں اور سے چوکی پہرے کا پربند کر دھرم گجدیوں نے اپنی سینہ کا نیریکشن کیا اس کے ویبھاجن کیے اور پھر وہ انبھوی دوتوں کو امیر کی کھوچ خبر لینے بھیج کر ساؤدھان ہو امیر کی آوائی کی پرتیقشہ کرنے لگا محمود تابڑ توڑ منزل در منزل کوچ کرتا ہوا مروس تھلی کی تھکان اتارنے کی پرواہ نہ کر اجمیر کی سیما میں آگھوسا اس نے پشکر کے اس پار اپنی چھاؤنی ڈالی دھرم گجدیوں یہ سماچار پاتے ہی پشکر کی اور بڑھا اس نے پشکر کا پوٹر جلاشہ اپنے ادھکار میں کر دیا اور سینہ کو یدھ کے لیے سندھ کر چھاؤنی ڈال امیر کی گتی ویدھی کا نیریکشن کرنے لگا امیر محمود چوہن راج گجدیوں کے پراکرم سے بے خبر نہ تھا وہ اس سے یدھ کا خطرہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا اتا اس نے میتری سندیش لے کر دوتھ ملتان کے اجائپال سیوندرائے سالار مسعود اور تلک حجام کو اجمیر پتی کے پاس بھیجا ساتھ میں بہت سے بہمول بھینٹ بھی بھیجی سلطان کے دوتوں کا یا توچت ستکار کر کے دھرم گجدیوں نے ان کے آنے کا کارن پوچھا اس پر سالار مسعود نے سلطان کا خریتہ مہراج کی سیوہ میں پیش کیا مہراج کی آگیا سے خریتہ بھری سوا میں پڑھا گیا اس میں لکھا تھا اجمیر کے مہراج آپ کی ویرتہ اور دریادلی کا ہم نے بہت بخان سنا ہے ہم گزنی کے اشیسوی سلطان آپ کی دوستی کے لئے ہاتھ پسارتے ہیں ہماری راہ روکنے کو اپنا لشکر لے کر آنے کا آپ کا کیا مطلب ہے ہمارا ارادہ آپ کے ملک پر حملہ کرنے کا نہیں ہے خدا کے حکم سے کفر توڑنے تھوڑے سے جانسار ساتھیوں کے ساتھ ہم گجرات کی اور جا رہے ہیں آپ ہماری راہ چھوڑ کر دوستی کا ثبوت دیجئے ہمارا نام محمود ہے ہماری تلوار اور غصہ دشمنوں کا کال ہے ہمارے دشمنوں کو موت اور آگ تتھا گلامی کے آنسو نصیب ہوتے ہیں امید ہے آپ دشمنی کا نہیں دوستی کا ہمیں ثبوت دیں گے السلام مہاراج نے دھیرے سے پتر سنا اور مرم بھیدی درشتی اپنی سامنتوں پر ڈالی پھر اس نے سلطان کے دوتوں کو دیکھا اس کی درشتی ملتان کی راج آجائے پال پر ٹھہر گئی آجائے پال نے آگے بڑھ کر ونمر بانی سے کہا مہاراج راج نیتی کہتی ہے کہ ایہا چتا پتے کو نمترن نہیں دینا چاہیے سو آپ آگے پیچھے کی سب باتیں سوچ وچار کر امیر سے میتری ویوہار کیجئے اسی میں بھلائی ہے مہاراج نے اسے گھور کر دیکھا وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ سمبندھی ویر اور بدھیمان ہے اس کی آنکے چمکدار ناکوبری اور داڑھی ادھ کچھری تھی کچھ دیر اسے وہ گھورتے رہے پھر دیرے سے گمبیر سور میں بولے مہاراج اجائپال آپ نے بنا ہی لڑے ملتان امیر کو سوپ دیا مہاراج ہمارا بل نگر نے تھا ہم یدھ نہیں کر سکتے تھے آپ یہی سوچئے نشت ہونے کے لیے آتم گھاتی یدھ کرنے سے کیا لاب اسی سے آپ نے سلطان کو آتم سمرپن کر دیا ہاں مہاراج اور سلطان نے ناغریکوں سے تھوڑا دند لے کر انہیں چھوڑ دیا نگر کو کوئی ہانی نہیں پہنچائی نہ نگر لوٹا گیا دند کسا پراد کا اجائپال کی وانی لڑ کھڑائی اس نے کہا اپراد کا نہیں مہاراج نگر نہ لوٹنے کا وچن دے کر اور سلطان سے صحیح کرنے کے سلے میں آپ ہی ملتان کی راجہ قائم رہے ہاں مہاراج یہ شسوی سلطان نے مجھے ملتان کا دھیش ورسوی کار کر لیا ہے اسی سے کرت کرتے ہو کر اب آپ سلطان کی مساہبی کر رہے ہیں اوروں کو بھی اپنی بھاتی سلطان کا کرپا پاتر بنانا چاہتے ہیں وشیش کر اپنے سمبندیوں کو یہی بات ہے مہاراج لاب ہانی وہ میں سمجھ گیا ہانی کی جوکھیں ماپ اٹھانا نہیں چاہتے کہ وہ لاب ہی لاب بھیم پال کو بھی آپ نے یہی لاب کی راہ دکھائی ہے اور اب مجھے بھی یہی پرامرش دینے آئے ہیں مہاراج دھرم گجدیو شن بھر مون رہے پھر انہوں نے سیوند رائے کی اوڑ دیکھ کر کہا آپ بھی شاید راج پوتھ ہیں ہاں مہاراج آپ کی اچھا ہو تو امیر آپ کو یہ اتھیشت ہے ہر جانا بس بس اتنا ہی یہ اتھیشت ہے تو سجنو میرا اتر ہے کہ یہ شخصوی گجنی کے سلطان کا ہم نے کچھ بگاڑا نہیں ہے اس لئے کسی بھی حالت میں ہم سلطان کی شترو نہیں ہیں پرنتو سلطان بری نیت سے ہندووں کے دھرم مندر سومنات کو بھنگ کرنے کے نمت رائے میں خون خرابہ اور لوٹ پات کرتا اور گاؤں نگروں کو جلا کر خاک کرتا آ رہا ہے یہ زبردستی دوسروں کے دھرم اور عدھکاروں کی اوگیا ہے دوسروں کے گھروں پر ڈاکہ ڈالنا ہے اسے نہ بہادری کہا جا سکتا ہے نہ اس سے سلطان کی نیک نامی بڑھتی ہے اس کے ورد سلطانے سے کاموں سے لالچی اتیچاری لٹی رہا خونی اور آتتائی پرسد ہو رہا ہے یہ شخصوی سلطان نے کئی بار بھارت کو تلوار اور آگ کی بھیٹ کیا ہے ہر بار اس نے ہندو بندروں کو توڑا ہندو اسٹریوں کی لاج لوٹی اور ہندو لوگوں کو غلام بنایا ہے ان لوگوں نے سلطان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا تھا وہ اس کے دیش سے دور اپنے دیش میں اپنے دھرم اور وشواس سے رہتے ہیں انہوں نے سلطان کے دیش پر حملے نہیں کیے اس کے دیش کو نہیں لوٹا پھر ان کے دیش میں آ کر زبردستی ان کے دھرم جیون اور گھر بار کو اس طرح نردائتہ سے نشٹ کرنا یہ شخصوی سلطان کیلئے نیائے کی بات نہیں ہے شوبنیے بھی نہیں ہیں اس لئے سلطان یدی سچموچ اس سیوک کے سمک مطرتہ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو میں مطر کی حیثیت سے کہوں گا کہ سلطان اپنے دیش کو لوٹ جائے اور دوسروں کے دھرم میں تلوار کے زور سے بادھانہ ڈالے یدی سلطان اس راج پوت مطر کی یہ نیک صلاح نہیں مانیں گے تو سلطان کو جیتے جی اپنے راج جمعہ ہو کر آگے بڑھنے سے روکنا میرا ویسا ہی پوتر دھرم اور کرتب ہو جاتا ہے جیسا سلطان کا ایسے خونی آکرمن کرنا ہم راج پوت مطروں کا تیتی ستکار کرنے میں تلنا نہیں رکھتے یدی سلطان مطر ہے تو وہ ہمارے دھرم اور دیش کے پرتیک آدمی کے ساتھ ویسا ہی بڑھتا ہو کریں جیسا اپنے اور دیش کے آدمیوں کے ساتھ کرتے ہیں تب سلطان کا اجمیر میں سواگت ہے دھرم گجدیو ان کا تیتی ستکار کرنے میں سروس سنیشاور کرے گا پرنتو یدی سلطان ہمارے دھرم ہمارے دیش کے آدمیوں کو تلوار اور موت کے گھاٹ اتارنے پر ہی تلے ہوئے ہیں تو یہ چوہان دھرم گجدیو رنس تھلی میں تلوار سے ان کا ستکار کرنے کو یہاں سند ہے سپاد لکش کے عدی پتے مہاراج دھرم گجدیو نے جلد گمبیر وانی سے یہ وچن کہے پھر ملتان کے مہاراج اجائی پال کی اور موہ کر کے کہا مہاراج اجائی پال آپ ہمارے سنبندی ہیں چوہان ہیں ہمارا آپ کا خون ایک ہے پرنتو آپ جو سندیش لے کر آئے ہیں اس کے قارن اس خون کی ایک تاکہ نام پر میں آپ کی اور سے لجت ہوں مہاراج آپ سندھنت کے دکھ پال ہیں سو آپ نے اپنا کرتو پالن نہ کر پران بچانے کشرے لاب کیا یہ آپ نے شطریوں کی نوین مریادہ استحابیت کی آپ نے اس یکتی سے ملتان بچا لیا اور ابراہ صاحب انہیں لاب کرنے سلطان کی داستہ کر کے ان کا دوتت کرتے ہوئے اسے دیوستان نشٹ کرنے پٹر لے جا رہے ہیں آپ نے ہی لوہکوٹ کے مہاراج کو مارگ دینے پر راضی کیا تھا یہ آپ کی کیرتی میں سن چکا ہوں مہاراج آپ کی اس کیرتی کا سورگ میں بخان کرنے آپ کے دادہ گھوگا باپا پہلی سورگ پہنچ چکے ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں گھٹنوں پر کھلایا تھا مہاراج اجائپال آپ نے چوہانوں کا اچھا مارگ دکھایا آپ جیسے شور ویر تلوار کے دھنی تو شطروں کے گوئندے بنے اور آپ کے وردھ پوجھ پرش رنس تھلی میں مرتیوں کے بھوگ بنے آپ سپاد لکش کے اپکار کے ہی وچار سے آئے تھے انتطہ یہ راج بھی تو آپ اہی کہے پرنتو مہاراج میں دربھاگی آپ کی بھلی سیخ سے لاب نہ اٹھا سکا اب آپ سلطان کی سینہ پتی کو ہمارا وقت تبو سمجھا دیجئے جس سے وہ سلطان کو یہ ہی سب باتیں ٹھیک ٹھیک بتا سکے اور اب مہاراج اجائپال آپ جا سکتے ہیں آپ سے سمبندی کی بھانتی بھج بھر بہٹ کرنے کا یہ افسر نہیں ہے آپ کا سمیں بہو مول ہے اور کہنے سننے یوگ بات نہیں ہے مہاراج دھرم گجدیو کا یہ بھاشن سن کر ملتان کے ادھی پتی کا مہو ٹھیک رہے کے سمان نشپرب ہو گیا انہوں نے نیتر نیچے کر لیے شیش دونوں دوتوں کے مہو بھی بھرے بادلوں کے سمان گم بھیر ہو گئے اور وہ نیچے سر کیے وہاں سے چل دیئے ابھی آپ سن رہے تھے آچارہ چترسین شاستری کے لئے کے اپنیاز سومناتھ کے انتالیس میں بھاگ دھرم گجدیو کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ملتانہ موسیقی